موسیقی 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 میں کیریئر ڈیپلومیٹ اور سفیر کے بطور سفیر جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کرتے رہے ہیں اور آپ کی پسندیدہ جو شخصیات ہیں ان میں سے حکیم سعید محمد سعید جو ہے وہ فیورٹ ہے اور اس کے علاوہ میں جناب جا رہا ہوں دستید اب جوڑ کے جناب کرامت اللہ غوری صاحب کی خدمات میں اور ان سے جانتے ہیں کہ آپ اتنے عرصے یعنی چھتیس سال کی آپ کے خدمات ہیں آپ دیز دیز گئے آپ ملک ملک گھومے آپ وطن وطن گئے اور وہاں جا کر آپ نے سپاعتکاری کی اور بہت سارے جب آپ سپاعتکار ہوتے تو بہت سارے ملکوں کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا کیسا پایا آپ نے ہم چل رہے ہیں بہت سارے سوالات لے کر جناب کرامت اللہ غوری صاحب کی جانب کرامت صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اہلے ٹی وی میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ کو کا خیر مقدم کرتا ہوں جنابے ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب بھی تشریف لیا ہے یقیناً کہ کچھ لائٹ الیکٹک سٹی کی شاید پرابلم تھی تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے جلاب ہو گئے اس وقت ڈاکٹر صاحب میں بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ کینیڈا کی سرزمین سے محترم جنابے کرامت اللہ غوری صاحب تشریف فرما ہے جو کینیڈا میں آباز ہونے سے پہلے اچھتیس سال پہلے شمالی اور جنوبی امریکہ ایشیا افریقہ اور مشرقی بستہ کے محدد مبالک میں کیریئر ڈیپلومیٹ اور سفیر کے طور پر جنہوں نے منصب سمحالا تو قبلہ کہاں سے کیریئر کا آغاز کیا آپ نے پہلے مرتبہ کون سے ملک کے سفیر بن کے گئے پاکستان کی جانب سے اور کیسا لگا اور کتنے لوگوں سے جب وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو پاکستان کے لوگوں میں اور وہاں کے لوگوں میں کیا فرق پائے آپ نے کتنی محبتیں آپ کو ملی پاکستان کے نام پر جی کرامت صاحب دیکھئے یہ جو سفارتکاری کا آپ ذکر کر رہے تھے جو جو کیریئر ڈیپلومیٹ ہوتے ہیں مجھ جیسے وہ زینہ زینہ بزینہ اپنا وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں میں نے بطور سفارتکار کے اپنا سفر شروع کیا تھا شمالی امریکہ سے جب میں انیس سوڑ سٹھ میں نیو یوک میں جو ہمارا کانسل خانہ ہے اس میں وائس کانسل ہو کے گیا تھا کیا بات ہے اور پھر ترقی کرتے کرتے پھر میں جب سفیر بنا انیس سوٹھاسی میں تو میری سب سے پہلی سفارت تھی الجیریہ میں الجزائر جو ایک مسلمان ملک ہے شمالی افریقہ میں اور وہاں پہ مخلوط آبادی ہے اصل باشند بربر ہیں لیکن پھر جب دین اسلام کی روشنی وہاں پھیلی اور مسلمان گئے وہاں جا کے آباد ہوئے تو پھر عرب اور بربر آبادی کے اختلاط سے الجزائر کی یہ نسل پیدا ہوئی ہے اور میں سامین کو یاد دلاتا چلوں کہ وہ وہ فاتح جس کا نام تارک ابن زیاد تھا جس نے یورپ میں سب سے پہلے اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی وہ اس کا تعلق بھی الڈیدائر سے تھا اور وہ بربر نسل کا تھا جی تو وہاں سے پھر اس کے بعد میں پھر سفیر ہو کے قویت گیا اس کے بعد عراق گیا اس کے بعد ترکی گیا اور ترکی میں جا کے میرا سفر ختم ہوا لیکن آپ جو سفارت کار کی میری عزت و توقیر کا ذکر کر رہے تھے تو بھائی اس کا جواب میں نے اپنے چار مصروں میں دیا ہے کہ جب سے جب سے اہل بیعت سے نسبت ہوئی جر حقیقت اب میری عزت ہوئی موجزہ ہے موجزہ یہ موجزہ ذرہ ناچیس کی حرمت ہوئی بھائی سبحان اللہ وا 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ذرہ ناچیس کی وا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ خرامت اللہ غوری صاحب کیونکہ آپ کا ہی ایک جملہ تھا کہ عدیب اور شاعر بنائے نہیں جاتے اور بنے ہوئے آتے ہیں مطلب نسلوں میں ان کے جو ہے وہ ہوتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بنائے نہیں جاتے یعنی میڈنی میڈنی نہیں نہیں نسلوں میں نہیں ہوتا نسلوں میں نہیں ہوتا وجدان میں ہوتا ہے کیا بات ہے شاعری ایسے لخام ہے دنیا ہاں جب ہی تو کہتے نا کہ شاعری پیغمبری سے نزدیک ترین چیز ہے اس لیے کہ پیغمبر کو تعلیم وحی کے ذریعے سے دی جاتی ہے شاعر پر الہام ہوتا ہے وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے تو دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو شاعر نہیں بنا سکتی آپ کو نصر لکھنا تو سکھا سکتی ہے لیکن شعر کہنا نہیں سکا سکتا یہ تو وہ سعادت ہے جو فرسی کا ہے نا مصرہ کے این سعادت بزور وازونیست کانا بخشت خدا بخشندہ تو یہ خدا کی دین ہوتی ہے اور یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے کیا بات ہے سامین مطرم ہم میوے گفتگو ہیں کرامت اللہ غوری صاحب سے جو دنیا ادب کا ایک محتبر نام ہے خبلہ دنیا ادبیات میں کہاں سے آغاز کیا اور آپ کی بہت ساری کتابیں اس وقت منظر ہیں ہم پر ہیں جن سے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور آپ کی ایک کتاب جو شاید ہندوستان سے چھپی پھر پاکستان سے بھی وہ چھپی اس کا ایک ایڈیشن ختم ہوا پھر دوسرا ایڈیشن بھی ختم ہوا اور اس کتاب پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ آپ کی کتاب یہاں سے چھپے تو میں نے آپ کا ایک انٹریویو دیکھا اس میں میں نے تھوڑی سی آپ کی گفتگو سنی تو میں چاہوں گا کہ سیلٹیوی کے بھی پلیٹ فارم سے آپ تھوڑی سی اپنی کتابوں کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں میری دس کتابیں ہیں جس میں میرے شائری کے چار مجموعیں ہیں دو جو عام شائری ہوتی ہے اس کے مجموعیں ہیں لیکن دو رسائی کلام کے مجموعیں ہیں جس میں پہلا در خانہ اتھر ہے اور دوسرا خاکے در موتراب خاکے در موتراب میں نے عراق میں مرتب کی تھی دیکھیں وہ بڑی لمبی داستان ہے لیکن مختصرا یہ بتا دوں کہ ایک وزیر آزم تھی جنہوں نے مجھے سزا کے طور پر عراق بھیجوایا تھا کیونکہ جس زبانے میں مجھے عراق بھیجوایا گیا تھا عراق کسی بھی سفارتکار کے لیے مشکل ترین جگہ تھی اس لیے کہ عراق پر اقوام متحدہ کی طرف سے دنیا بھر کی پابندیاں لگی ہوئی تھی کوئی جہاز کوئی سیویلین جہاز وہاں نہیں جا سکتا تھا تو میں اکثر مذاق میں کہا کرتا تھا کہ میرا ائرپورٹ میرے گھر سے ایک ہزار میل کے فاصلے پر ہے اس لیے جب سفر کرنا ہوتا تھا اردو میں سفر کرنا ہوتا تھا تو پہلے انگریزی میں سفر کرتے تھے پورا عراق تھلانگ کر اردن جائے میں پہنچتا تھا اور وہاں پھر امان سے مجھے فلائٹ ملا کرتی تھی تو لیکن میرے لیے بغداد میں قیام نعمت غیر مترقبہ تھی اس لیے اس پر میں نے جب میری تعیناتی ہوئی ہے تو میں نے چھے مصرے کہ سنیے کہ مولا کائنات نے مجھ کو بنا دیا گھر پر گھر پہ بلا کے میرا مقدر جگہ دیا مجھ مجھ کم تری نے خاک کا رتبہ بڑھا دیا کیا بات ہے جس کو آپ نے کندن بنا دیا بنا دیا واا 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 اے ہم نشین آج میرا احتشام دیکھ کیا بات ہے مولا کائنات کا حسن نظام دیکھ بھئی واا 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 مولا کائنات کا حسن نظام دیکھ واا 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 تو یہ میرے خوش نصیبی تھی یہ میرے خوش نصیبی تھی کہ میں مغداد سے ہر ہفتے کربلا اور نجف اشرف جایا کرتا تھا اس لیے مولا مولا کی زندگی پلٹ یہ بھائی وہ میں اپنے تعرف کے طور پر ان لوگوں کو جو مجھ سے واقف نہیں ہوتے اپنا یہ نظرانہ عقیدت سنایا کرتا ہوں جو میں آج آپ کے توسط سے ہیدر ٹی وی کے تمام ناظرین اور سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں دیکھیں میں میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں پیدائشی شیعہ نہیں ہوں میں نظریاتی شیعہ ہوں کیا بات ہے نظریاتی شیعہ ہوں اور میں نے مولا کائنات کی سیرت اور ان کے کردار سے متاثر ہو کے شیعت کی طرف رخ کیا ایک ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری جو زوجہ تھی وہ سیدانی تھی تو ظاہر ہے کہ جب سیدانی سے میری شادی ہوئی تو میں مجھے تجسس پیدا ہوا کہ میں جاننا چاہوں کہ میری بیوی کا مسلک کیا ہے اور کس وجہ سے ہے کیا بات ہے تو مولا نے مجھے مولا نے مجھے اپنی غلامی میں لیا تو میں میں نے مولا کو جو نظرانہ عقیدت اپنا پیش کیا تھا وہ میں آپ کے توسط سے حیدر ٹی وی کے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خوشہ وہ شخص جس پر علی نے سایہ کیا کیا بات ہے خوشہ وہ شخص جس پر علی نے سایہ کیا حیات نو کے سفر پر اسے روانہ کیا سگے زمانہ تھا پھر یوں ہوا کہ میرے لئے علی نے اپنی غلامی کا در کشادہ کیا سبحان اللہ علی نے اپنی غلامی کا در کشادہ کیا پھر اس کے بعد تو دنیا بدل گئی میری پھر اس کے بعد دنیا بدل گئی میری علی کے نور نے ہر سمت سے اجالہ کیا علی کے نور نے ہر سمت سے اجالہ کیا مقام بست و کشادہ نظر میں آنے لگے علی کے فہم سے ہر گام استفادہ کیا علی کے فہم سے ہر گام استفادہ کیا اور شیئر سمیے کہ در در علی کو بنایا جو قبلہ گاہ سجود کیا بات ہے در علی کو بنایا سجدہ گاہ سجود تو میری فکر کے وحشی نے بھی ٹھکا نہ کیا تو میری فکر کے وحشی نے بھی ٹھکانہ کیا میں باب علم سے پہنچا مدینہ حکمت میں باب علم سے پہنچا مدینہ حکمت علی نے میری کرامت کو آشکار کیا علی نے میری کرامت کو آشکار کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب ہم گفتگو ہیں جناب کرامت اللہ غوری صاحب جو اظہار خیال فرمارے تھے اور تفسر فرمارے تھے اپنی زندگی پہ اپنی لائف پہ اپنی سپارت کاری پہ اور کلم کاری پہ ہم چل رہے ہیں دستیدب جوڑ کے اپنے دوسرے معزز بیمان سرزمین پاکستان سے مملکت ولایت کے نامور کلم کار جن کے لئے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت کلم کاری کرتے ہیں جتنی اچھا لگتے ہیں اتنا اچھا پڑھتے ہیں اور اتنی ہی خوبصورت طبیعت مالک ہیں بات مسیحائی کی ہو بات مشکل کشائی کی ہو بات حاجت روائی کی ہو تو بہت سارے ناموں میں ایک منفرید نام جناب ندیم نقوی صاحب کا آتا ہے سپاس انٹرنیشنل کے چیئرمین قبیلہ نظامت انٹرنیشنل کے چیئرمین اور دالو شفا امام خمینی کے چیئرمین ہر دل عزیز عزدار جناب ندیم نقوی صاحب کے خدمت میں جا رہا ہوں لیکن اس سے اور ہے جو تہے خنجر کیا جائے وہ سجدہ اور ہے ارے غرق کر کے بدعتوں کو میرے آنسو ہر برس غرق غرق کر کے بدعتوں کو میرے آنسو ہر برس ارے مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتوہ اور ہے مفتیوں سے پوچھتے ہیں کوئی فتوہ اور ہے اور شیر نے یوں القما کے پہرے داروں سے کہا شیر نے شیر نے یوں القما کے پہرے داروں سے کہا ارے اس پہ قبضہ ہو چکا اب کوئی دریہ اور ہے واہ 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 اس پہ قبضہ ہو چکا اب کوئی دریہ اور ہے سامینہ محترم دستی عدد جوڑ کے جا رہا ہوں مملکت ولایت کے ایک نامبر کلمکار جنابے ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کی خدمت میں ندیم بھائی سب سے پہلے تو ہیدر ٹی وی کینیڈا کی پوری ٹیم کی جانب سے میزبان اثر جعفری کی جانب سے منظر بھائی ہمارے انیز بھائی بھائی سکندر اور زیغم جو بھی ٹرانسویشن چلا رہے ہیں تمام احباب کی جانب سے انتہائی ممنون ہوں متشکر ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہیدر ٹی وی کی سسکین نور حیات پر آج آپ جلوہ فروز ہیں ندیم بھائی کلمکاری کا آغاز کہاں سے ہوا آپ سپاس انٹرنیشنل کے چیرمن ہیں آپ قبیلہ نظامت کے انٹرنیشنل کے چیرمن ہیں دارول شفا میں ہزاروں لوگوں کو آپ دن دن راج شفا جو ہے وہ باٹے ہیں اور شفایابی کی طرف جتنی بھی آپ سے ممکن ہوتی ہے دامیں دمنیں سخنیں کلمیں قدمیں آپ بہت ساری خدمات سرانجام دیتے ہیں اتنے سارے آپ کیسے کر لیتے ہیں کام میں پھر اس کے بعد شائری پھر کلمکاری پھر اس کے بعد محافل اور پھر اس کے بعد نظامت نظامت کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو کلام دینا بہت ساروں لوگوں کی والیم لکھنا تو اتنے سارے کام ندیم بھائی کس طرح جو ہے وہ مینج ہو جاتے ہیں جی ندیم بھائی جاؤزباللہ منہ شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ممنون و متشکر اثر جعفری میرے بہت پیارا ضدیم بھی ہے چار مصریں پہلے تمہاری نظامت کرتا ہوں اس کے بعد کلام کا آغاز کروں کہ خدا اور اس کی حقیقت محبت خدا اور اس کی حقیقت محبت شریعت طریقت محبت خدا شریعت محبت طریقت محبت میرے چار مذہب میرے چار مسئلت میرے چار مذہب میرے چار مسئلہ محبت 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 واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے نا دین بھائی واہ 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 سب سے پہلا پیغام پوری دنیا میں جب ہی حیدر ٹی وی دیکھا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں جتنے چاہنے والے مولا علی کے جتنے چاہنے والے علی بیت کے ان سب کی خدمت میں صرف پیغام محبت ہے اور کیا بات ہے اس دور میں اس وقت سب سے زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ یہی جذبہ محبت ہے اور جو دلوں پوری ہیں اور جو اناد ہے اور جیس ساری چیزیں وہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم محبت سے دور ہو گئے اسلام جیسے کہ سلامتی کا مذہب ہے اس سے بھی سلامتی کا مذہب اب نہیں چھوڑا گیا ہے یہ سمام باتیں اور باتوں کا مہور ایک ہی ذات ہے وہ ہے ذات کردگار کے جس نے ہمیں خلق کیا اور اس نے خلق اس لیے کیا کہ ہم اس کے بندوں کے کام آسکے ہمیں تو اس کے لیے تو بلائقہ بھی پھاری تک درد دل کے واصلے پیدا کیا انسان کو امتیات کے لیے کچھ کم نہ سارے کام کیسے کر لیتے ہیں شائری کا آغاز کیسے ہوا کیا ہوا جیسے کیا بھی ہمارے غوری صاحب نے فرمایا کہ شائری جو ہے وہ سیکھی نہیں جا سکتی یا شائری کو جو کسی انیسٹری سے نہیں سیکھا سکتا یہ تو ایک گوڈ گفٹی گوڈ کا ایک گفٹ ہے خدا کا ایک کفہ ہے کہ جو روح میں خود ہی اترتا ہے جسے آپ الہام کہنے مجدان کہنے کوئی بھی نام کہہ سکتے ہیں ہاں خافی آپ ایمائی سکھائی جا سکتی ہے خانون شائری ہیں ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے لیکن جو آپ کا مضمون ہے جو آپ کا خیال ہے وہ آپ کا اپنا ہی خیال ہوتا ہے اور اسی کو ان ساری چیزوں میں ڈھالنے کا نام شائری ہے اور جب ہم عدتی شائری پہ آتے ہیں تو وہاں ایک نیا رخ اختیار کر لی جاتا ہے کہ پھر تو ہم اس سے خاص طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ جو کچھ بھی اہلِ بیت کی شان میں ہمارا قلم لکھ رہا ہے یا ہم سے جو بھی لکھا جا رہا ہے وہ یقیناً کسی ایسی طاقت کی ہم پہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا قلم رہا ہے تو بہت خوشی ہوئی تو جو آپ نے معزز مہمان کو اپنی محفیل میں بلایا میرے ساتھ تو میرے لیے بڑا عزاز ہے کہ غوری صاحب نے ایک بات کی کہ وہ پیدائشی شیعہ نہیں ہے نظریاتی شیعہ کیا بات حقیقت اس دور میں جائے وہ نظریاتی شیعہ ہونا جائے وہ سب سے بڑا جہاد ہے یقیناً قابل ستائش ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں ان کے ساتھ اس پروگرام میں شریف ہوں اور سارا کمال ہی نظریہ کا ہوتا ہے آئیڈیالوجی جو ہے آپ کی وہی آپ کی زندگی کو بنانے میں وہی آپ کی زندگی کو سوارنے میں اور وہی آپ کے عقبت کے لیے جو ہے ایک روشن دیا ثابت ہوتی ہے تو یہ آئیڈیالوجی وہی ہے جو کربلا سے ملی اس سے بڑی تو کوئی آئیڈیالوجی میں نے اب تک جتنی بھی ہم متعلق کیا جہاں بھی جاتا ہوں تو وہ جا کر ایک ہی رستے بھی ختم ہوتی ہے اور وہ رستہ وہی ہے جو کربلا کی طرف جا رہا ہے کہیں بھی جائے اگر ایوریت کی بات کرنی ہے تو آپ کو کربلا تک جانا پڑے گا کوئی بھی نظام لیا ہے سوشلزم لیا ہے اور جتنے بھی دنیا کی دنیاوی نظام ان سب کی جو مماثلت اگر آپ کو ملے گی تو وہ وہی ملے گی کہ جو کربلا پہ جا کے سیکریفائز سیکریفائز سب سے بڑا سیکریفائز سب سے بڑا خربانی کا جو جذبہ ہے جو تعلیم ہے جو ہمیں واقعہ کربلا سے ملتی ہے جو امام حسین نے اپنی خربانی سے ایک درس دیا ہے اس سے بڑا دنیا میں نہ کوئی نمونہ موجود ہے اور نہ آنے والے وقتوں میں اس کی کوئی ایسی مثال ہے کہ مل سکے آپ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ دل جب اتنی گداز ذکر سے اور اتنی مقدس ہستیوں سے جب دل لگاوا ہو تو پھر جو الہام اترتا ہے تو وہ بھی واقعی میں الہام ہی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر اتر رہا ہے شیر یا جو مصرہ اتر رہا ہے مطلب اگر ہم غزل بھی کہتے ہیں یا مجھے یقینہ کے غوری صاحب نے بھی ماشاءاللہ غزلیں لکھیں گے وہ غزل بھی لکھیں گے اس میں اگر ہم کربلا کہیں نہ کسی حوالے سے اس طہارے کے طور پر نہ لیائیں تو ہمیں یہ سکون نہیں آتا وہ یہی ہے کہ کربلا ہمارے ہر چیز پر غالب آ جائے ہم نصر میں جائیں ہم نظم میں جائیں ہم غزل کی طرف جائیں ہم افسانے کی طرف جائیں تو یہ سب چیزیں یہی تھی اور اسی تربیت دینے کے لیے نوجوان نصوی کو ہم نے ایک ادارہ سخن پرور عدبی سلسلہ سپاس انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی جس میں ہم بالکل جو نوجوان ہیں کہ جو اسادزہ کو ڈونتے پھرتے تھے اور اسادزہ انہیں موہ نہیں لگاتے تھے یا انہیں کہتے تھے کہ چھ مہینے تک تو آپ نے کسی محفیل میں کوئی شیئر نہیں پڑھنا ہے یہ نہیں کرنا ہے پابندیہ لگا کے اپنے اردگیر صرف اس لیے تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کی واہ واہ ہو جائے ان کے ساتھ چلے جائے تو دار دینے وقت ان کے چاروں طرف بیٹھے ہوں لیکن ہم نے اس سلسلے کو توڑا اس جموت کو توڑا کہ ہم نے کہا نہیں اور ہم نے پہلے دن سے ہی جو بھی کچھ ان کے ذہن میں ہوتا تھا اس میں ہم نے افسانہ نگاڑتا ہی آتی ہمارے دو بچے ہیں جو نوبل لکھ رہے ہیں ایک دو بچوں کو ہم نے کولم کی طرف لگا ہے اور شاعری تو ماشاللہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی ہی چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ سکے لیکن وہی جیسا کہ اس کے یہ علم اللہ نے سرفراز کیا اس علم سے وہ یقین ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے میں شاعری کا آغاز کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں شروع سے مذہبی محول تھا اور شروع سے تقریباً آپ کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ آٹھ سال کے عمر میں میں نے کچھ نوہے کے چند بن لکھ لیے تھے اور وہ میں پڑھتا بھی تھا تو اس وجہ سے یعنی یہ کہنا کہ آٹھ اور دس سال کے عمر میں میں پہلے اشار شکل نوہہ مجھ سے کہلوائے گئے یا میں نے کہے تو یعنی بڑی ایک طویل یعنی چالیس سال کا عرصہ آپ سمجھ لیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے وہ شیر پہلا کہہ ہو گیا تو اس عرصے میں تقریباً چیز پر تباہ آزمائی کی لیکن زیادہ در رسائی عدب سے رہا اور سب سے بڑا جو مجھے اپنے اوپر یعنی جس بات پہ میں پراؤڈ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اب تک تقریباً دس مرسیہ لکھ چکا ہوں ماشاءاللہ مرسیہ نو تصنیف مرسیہ ہوتا ہے میرا جو اس وقت پاکستان کی کیا بلکہ پوری دنیا کی جو سب سے بڑا رسائی عدب کا ممبر ہے مرسیہ کے حوالے سے شاہد نقوی صاحب کے گھر کہہ کشہ میں جو اشرا ہوتا ہے جی 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 بڑے شوہرہ نے مرسیہ پیش کیے خود شاہد نقوی صاحب اور ہمارے خیسر باروی صاحب آہ حاشمی صاحب عائد الحسن حاشمی صاحب سردار نقوی صاحب جی یہ جتنے بڑے بڑے شوہرہ کرام مرسیہ نگاہ رہے ہیں انہوں نے اس منبر پہ مرسیہ پیش کیا تو مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ میں گزشتہ تین سال سے وہاں اپنا مرسیہ پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کتاب ہے میری سائی عرب کے حوالے سے حدیثِ عاشق ہوئی انخریب انشاءاللہ اس محرم میں شائع ہوگی جس میں پانچ مرسی پینٹر پاک کے حوالے سے شامل سبحان اللہ کیا بات ہے اور وہ ہیں غزل کا ایک مجموعہ میرا آیا پیاسہ دریہ کے انوان سے جس کے دو ایڈیشن شائع ہو چکے اور اس میں میرے لیے یہ ایک بات ہے بلکہ ہم سب کے لیے کہ پیاسہ دریہ جو ہے وہ لائبریری آف کانگریز باقاعدہ ایشین جو اس کا ایک ریک ہے اس میں پیاسہ دریہ وہاں موجود ہے اور اس کا مجھے لیٹر بھی آیا ہوا ہے اس کا دوسرے اور اب انشاءاللہ ایک اور مجموعہ غزل کا وہ بھی تقریباً آمادہ ہے کہ اسے شائع کیا جا سکتے ہیں محافل میں آپ جتنا مسروفہ آپ نے دیتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر محافل میں پہنچ کے اس حق کو عدہ کیا جا سکتے ہیں بے شک بے شک اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت زیادہ ساتھ آپ کا گزرا ڈاکٹر ریحان آزمی کے ساتھ بہت وقت گزرا میں نے دیکھا اور شائع جناب علی انصر رزوی صاحب کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ وقت گزرا تو کیا ان کے ساتھ جو آپ کی گیدرنگ رہی ان کے ساتھ جو آپ کی بیٹھے کرائی اور ان کے ساتھ جو آپ کی شیرنگ رہی تو کیسا وہ وقت گزرا ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب کے ساتھ علی انصر رزوی صاحب صاحب کے ساتھ ان دو شاعروں کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ آپ کے بہت ہی دل کے قریب تھے اور چونکہ جعفر تیار سوسائٹی میں یہ جو آپ نے اس وقت سپاس انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی ہے اور بہت خوبصورت حسین پھول جو ہے وہ جعفر تیار سوسائٹی سے نکل رہے ہیں بہت اچھے کلمکار اور بہت چھوٹے چھوٹے جیسے حیدر رزوی ہیں بہت چھوٹے سین ان کا لیکن بہت خوبصورت کلمکاری کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تربیت ایسی مل گئی اور آپ لوگوں کا ساتھ مل گیا آپ لوگوں کا جو سہارا مل گیا جو نوک پلک سوارنے کے لیے کافی ردیب بتانے کے لیے بہر کیا ہوتی ہے تو جو راکٹر ریحان آزمی صاحب کے ساتھ اور علی انصر رزوی کے ساتھ آپ کا وقت گزرا میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سا کچھ باتیں کچھ شیئرنگ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں جی نادیم صاحب جتنا بڑا نام اتنی بڑی شخصیت اتنا ہی بڑا انسان اور کمستان تیس سال کا میرا ان کا ساتھ تھا اور جی ساتھ ایسا تھا کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ میری صبح ان کے ساتھ ہوتی تھی یا شام ان کے ساتھ ہوتی تھی اور یہی نہیں کہ اچھے دنوں میں نہیں بلکہ جب ان کی طبیعت زیادہ اناب رہنے لگی تو اس وقت زیادہ انہیں ضرورت ہوتی تھی کہ ان کے پاس تو اس وقت کافی وقت ان کے ساتھ گزرا شائری میں بہرحال وہ ایک سکہ رائی الوقت کی حیثیت سے وہ بھر کے سامنے آئے اور پھر جب وہ آئے تو پتہ نہیں کتنوں کے جو ہیں وہ چراغ جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور سب سے بڑی جو ان میں خوبی تھی یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں چار چار لوگوں کو نوہاں لکھ کر دے رہے ہوتے تھے اور باتیں بھی کر رہے ہوتے تھے اور سگریب بھی پی رہے ہوتے تھے وہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے جو یہ کام کر رہا ہے یقینا کہیں سے اس کو کچھ سرپرستی ہے کہ یہ کام کیے جانے اچھا زیادہ لکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ زودگوئی جسے ہم کہتے ہیں اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا میار کم رہ جاتا ہے اور جبکہ آپ فرمائی کی طور پہ لوگوں کے لیے کلام لکھ رہے ہو یعنی نوہاں آتے تھے کہ ہمیں اس موضوع پہ کلام چاہیے بات تو باقاعدہ کمپوزنگ کر کے لے آتے تھے اب وہ ریان مائی نے بہت ساری عادتیں بھی لوگوں کی خراب کی اس معاملے میں کہ وہ جو جس نے کہہ دیا اسے بیسا کلام لکھ کے دے دیا اب ان کے جاننے کے بعد انہیں بڑا احساس ہوتا ہے اس کا کہ اس طرح کا آدمی دوسرا کہاں سے ملے گا کہ جو ان کی فرمائی پہ لکھتا تھا اس سلسلے میں ظاہری بات ہے کہ ان کا جو کلام ہے لگتا نہیں ہے کہ کسی انسان کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے بخول ریان بھائی کے کہ یعنی تیس چالیس ہزار نوہے انہوں نے یعنی کہے اور وہ ان کے پاس موجود بھی ہیں اور وہ جو انہوں نے لکھ لکھ دے دیا ان کے پاس موجود نہیں ہے اس کی ایک بڑی تعدادہ بڑی تعدادہ بیلکل ان کا کمال تھا یہ کہ وہ اتنا لکھے تھے اور اتنا لکھا انہوں نے کہ دفتر کے دفتر بھر گئے پھر جب وہ مرسیہ نے میری خواہش تھی ان سے وہ اپنے ٹائم نہیں دیتے تھے تو یہ خواہش تھی میری کے ریان میں یہ نوہا جو ہے یہ جب تک اچھی آوازیں جب تک یہ چلتا ہے اس کے بعد یہ غائب ہو جاتا ہے بہت کم نوہی ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو یاد رہے لیکن ہا لاکھوں کی تعداد میں نوہی لکھے گئے نجم آفندی صاحب نوہی کے بڑے شاعر تھے مطین نوہی کے بڑے شاعر تھے لیکن آج ہم پوچھیں کہ نجم صاحب کوئی نوہا سنا دیں تو کوئی نہیں ملے نہیں بلکل لیکن بہرحال ریحان آزمی کے کلام ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنے والی نسل بھی جو انہیں پڑھتی رہ گی یاد رکھے گی تو میری خواہش تھی کہ ایسا کام بھی ریان میں کیجئے کہ جو آپ کے بعد بھی باقی رہے تو پھر میری خواہش پہ انہوں نے مرسیہ کا آغاز کیا اور پہلا مرسیہ انہوں نے حضرت عباس علمدہ کا مرسیہ لکھا بڑا خوب لکھا بہت اچھا اور بڑی ان میں صلاحیہ دیں دی تو جب پڑھنے بیٹھے تھے تو آپ کو بتا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی لکنت تھی لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو کہیں سے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا کہ لکنت بالکل ان کے ساتھ آپ نے بہت پروگرام بھی کیے تو پورا پورا مرسیہ وہ پیش کر دیتے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تک کا مرسیہ انہوں نے کہیں لکنت نہیں آتی تھی بالکل بالکل ایسا ہی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں کہیں وہ بارے لکنت پہ بھی ریحان سبک رہتی ہے یہ زبان میں گھت ہے مزا جانتی ہے وہ ریحان بھائی کے بہت سارے اشان ہیں اس حوالے سے دوسرا ذکر کیا آپ نے علی انصر رزوی صاحب تو میں نے کہتے کہ آپ کو بتایا کہ تقریباً شائری کی عمر چالیس سال تو ہو گئی ہے میری تو وہ شروع آہ اس میں میں نے بہت سارے نوہے لکھے نوہے لکھے بھی دیئے اور یعنی اس حد تک لکھے یہ رزی رزوی صاحب کا ایک بڑا نام تھا نوہا خانی میں جی بلکل جستان آسران حسین کے صحیح بیاس بلکل تو انہوں نے کئی کلام میرے اس وقت پڑے یعنی جب میں بہتی ینگ تھا اور وہ تھے ان محبت کرتے تھے انہوں نے کہی کلام پڑے لیکن بعد میں یہ آتا ہے کہ جب ہم مرسی کی طرف آئے اور غزل کو جوڑا سب نہ وہ بنایا باہر نکلنے کے لیے تو پھر میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے کلام کو چھپنے سے پہلے کسی ساتھ کو دکھا دوں کیونکہ جب چھپ جاتا ہے کوئی کمی آجائے تو وہ پھر ہم نشک کہی تو اس وقت پھر میں نے علی انصر رزوی سے رجوع کیا کہ میرے کلام کو آپ دیکھ دیں انصر بھائی واقعے میں ایک استاد شائر تھے یعنی وہ خود رفیق رزوی صاحب کے شاگر تھے تو رفیق رزوی صاحب تو ایک عالم بھی تھے اور شائر بھی تھے بہت ساری جہتے ہیں ان کی ذاتی جو انصر بھائی نے جہاں سے سیکھا پھر انصر بھائی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور اس میں ہمیشہ مجھے فخر رہے گا کہ ایک استاد یعنی میرے زندگی میں شائری کے حوالے سے آئے علی انصر رزوی اور آخری وقت تک میں ان کے ساتھ وابستہ رہا اور ان سے بہت کچھ سیکھا پروردگار سے دعا ہے کہ دونوں حضرات ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب کے اور ہمارے انصر علی انصر رزوی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے ندیم بھائی کیا کلام سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو اپنے کلم سے کیے تھی گفتگو کے ریحان آزمی اور علی انصر یہ دونوں وہ آدم ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے بہت زیادہ سفر کیا یعنی وہ والا سفر نہیں جو ابھی غوری صاحب بتا رہے تھے انگلیش والا نہیں اردو والا سفر کیا آمریکہ مسکت اومان یو اے ای اور بہت سارے ایسے ہیں اور پاکستان میں تو ہم کھٹے آتے جاتے رہتے تھے تو جو سفر میں میں نے ان دونوں کے معاملات دیکھے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پرکھنا چاہو تو اس کے ساتھ سفر میں بہت ساری چیزیں ریحان بھائی میں جو سب سے بڑی ایک خوبی تھی کہ بہت ہی خدا ترس آدمی تھے اور لوگوں کے کام آنے والے آدمی کام آنے والے بلکل ایسے یعنی اتنا زیادہ آ ان کا ہاتھ کھلا تھا کہ کبھی ان کے دروازے سے کوئی واپس کوئی حالی نہیں جاتا بلکل ایسا ہی بلکل ایسا ہی ایک بڑی خوبی تھی مولا ان کے ایسا انہیں نرم دل عطا کیا تھا کہ کسی کی مسئیبت کا سنتے تھے چاہے وہ اس سے کتنا اختلاف رکھتے ہو لیکن ریحان بھائی چاہتے تھے کہ وہ اس کے مسئلہ آلو یہی انسر بھائی میں تھا کہ انسر بھائی فائننچل میں شاید اتنا وہ نہیں تھے لیکن وہ اپنی ہر طریقے سے حاضر ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کسی کے میں کام آنے میں کسی کے سلسلہ کروں بہرام بڑا بہت ہی ہوئی کہ آپ نے ان دو ہستیوں کا ذکر کیا اس پروگرام میں اور یہ میرے لیے بڑا یہ بہت میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی میں کسی پروگرام میں بھی شریک ہوں ٹی وی کے آج کل تھی بڑی سا اولت ہو گئی تو مجھ سے ضرور ریحان آزمی اور علی انسر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جتنا شکر ادا کروں کام ہے کہ لوگ مجھے قابل سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کی سبت میں شمار کرتے ہیں یا ان کا ساتھی شمار کرتے ہیں آپ سے ریحان بھائی کا اور جنابی علی انسر کا ذکر کر کے یعنی ان کا تذکرہ سے ان کے خود قلوب جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے اب جو آنے والی ہماری ینگ جنریشن ہے جیسا کہ آپ نے سپاس انٹرنیشن کھولی ہے ان لوگوں کو ان کی خدمات پتا چلے جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں نے جنابی علی انسر رزوی صاحب کو اپنے کلام دکھاتا تھا اور ریحان آزمی سے میں نے اپنا سیکھا اور ریحان آزمی نے دس ہزار سے زیادہ اللہ کو نوے لکھے تو لوگوں کو پتا چلنا چاہیے اور پتا کیسے چلے گا کہ دنیا عدب کے نامبر جو کلامکار ہیں وہ ان کا تذکرہ کریں پرگراموں میں ان کا ذکر کریں اور ان کی خدمات کو جو ہے وہ آگے کی طرح بڑھائیں تو بہت مجھے بھی بہت خوشی اور انتہائی میں ممنون و متشکر ہوں آپ کا ایک مرتبہ پھر کہ رات اس پہل میں کیونکہ پاکستان میں دو سے زیادہ بچ چکے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس نور حیات کے پرگرام کی وجہ سے اب تک جاگ رہے ہیں اور صبح پھر آپ نے مسیحائی یعنی دارالشفا کو جوائن کرنا ہے تو ہم ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب سے کلام کوئی اچھا سا خوبصورت سا کلام جو ان کے کلم سے کلم بند اور ہم چاہیں گے آپ اپنی پسند کا کوئی کلام ہمیں سنائیں جی مناخب تو بہت ساری آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں جی دیکھ کر میری بلندی جیل اٹھے اب آپ کچھ اس بانے شہر میں کچھ روشنی تو ہو گئی میں سناتا ہوں آپ کو حسن حسین کا شاعر ہوں دل نشد میں کیا بات ہے حسن حسین کا شاعر ہوں دل نشد میں علی ہے جس میں اسی قلب کا مکی ہوں میں سبحان اللہ علیہ وسلم قلب کا مکی ہوں میں یہ میرا خد میرا خد ہے جو آپ دیکھتے ہیں کسی کے کاندے پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوں میں کلی مولا با 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کسی کے کاندے پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوں میں اور شہر دیکھئے گا غوری صاحب یہ بات کہنا فقط کربلا کو زیبا ہے کہنا فقط کربلا کو زیبا جسے سلام کرے آرش زمین ہوں میں کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ خوری اللہ کو زیبا ہے جسے سلام کرے آرش زمین میں علی کا پتہ ہوں اور نام ہے علی ازغر علی کا پتہ ہوں اور نام ہے علی ازغر علی ازغر گلے سے تیر جو توڑے وہ نازنی ہوں میں سنا کی طور سے قرآن سنا کے شہر نے کہا سنا کی موقع سے قرآن سنا کے شہر نے کہا گمہ کو جس نے ہرایا وہی یقین ہوں میں گمہ اور یقین کا تضاد اس نے سماؤ سنا کی موقع قرآن سنا کے شہ نے کہا گمہ نے ہرایا وہی یقین ہوں میں علی کے سجدہ آخر سے آ رہی ہے صدا علی کے سجدہ آخر سے آ رہی ہے صدا جو انکساری سے خم ہے وہی جب ہی ہوں میں علی کے سجدہ آخر سے آ رہی ہے صدا جو انکساری سے خم ہے وہی جب ہی ہوں میں علی کے ذکر کی محفل میں بولے یہ میسم علی کے ذکر کی محفل میں بولے یہ میسم نگاہ عشق سے دیکھو یہیں کہیں ہوں میں نگاہ عشق سے دیکھو یہیں کہیں ہوں میں نگاہ عشق نے بحلول کو سنا تو کہا نگاہ عشق میں تیرا ہی ہم نشین ہوں میں سبحان اللہ یہ میرا قد میرا قد ہے جو آپ دیکھتے ہیں آنڈے پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوں میں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سامین مدرم آپ کی محراب سامات میں ازان سخن پیش فرمارے تھے مملکت ولایت کے ایک نامبر کلم کا جناب ڈاکٹر ندیم نقی صاحب ہم چل رہے ہیں اپنے کینیڈا کے سے جو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محسوس مہمان جناب غوری صاحب کی جانب اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے جناب ڈاکٹر ندیم نقی صاحب کی جانب لیکن اس دوران میں ایک مطلع اور دو تین شیر اشار جو ہے وہ آپ کی ساماتوں کی نظر کر رہا ہوں غوری صاحب سے زیادت کے ساتھ اور ہم نے بڑے بھائیہ جناب ڈاکٹر ندیم نقی صاحب کی زیادت کے ساتھ حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں واپ واپ حسینیوں نے کیا ہے وعدہ ہندوستان کے ایک شاعر ہے ریخان آزمی صاحب ان کا کلام آپ کی ساماتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ حسینیوں نے کیا ہے وعدہ جو فاطمہ سے نبھا رہے ہیں ارے زمین پہ فرش ازا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں واپ 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 زمین پہ فرش ازا بچھا کر فلک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ذرا سا نوہوں پہ غور کیجئے ازانِ عشقِ حسین ہے یہ ذرا سا نوہوں پہ غور کیجئے ازانِ عزانِ عشقِ حسین ہے یہ ارے نمازِ عشقِ حسین پڑھ لو حسین کب سے بلا رہے ہیں نمازِ عشقِ حسین پڑھ لو حسین کب سے بلا رہے ہیں اور وہ حچ کو عمرے میں کیوں بدلتے مگر جو بدلہ تو راز ہے یہ بچ کو عمرے میں کیوں بدلتے مگر جو بدلتے مگر جو بدلتے تو راز ہے یہ ارے خلیل کعبہ بنا چکے ہیں حسین کعبہ بچا رہے ہیں خلیل کعبہ بنا چکے ہیں حسین کعبہ کعبہ بچا رہے ہیں اور جہاں پہ سارے حلال زادے توافع تربت کریں گے آ کر جہاں پہ سارے حلال زادے جہاں پہ سارے حلال زادے توافع تربت کریں گے آ کر حسین کربو بلہ کے جنگل میں ایسا کعبہ بنا رہے ہیں حسین کربو بلہ کے جنگل میں ایسا کعبہ کعبہ بنا رہے ہیں اور یہ چانداروں سے جا کے کہہ دو کہ وہ آ کے کاسوں میں نور بھر لے یہ چانداروں سے جا کے کہہ دو کہ وہ آ کے کاسوں میں نور بھر لے ارے خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رکھ سے ہٹا رہے ہیں خبر ملی ہے کہ آج اکبر نقاب رکھ سے ہٹا رہے ہیں سامنے مدرم ہم چل رہے ہیں بس ادد بس ادد خلوص کینیڈا سے تشریف فرما ہمارے معزز ویہمان شائر لبیت جناب غوری صاحب قرامت اللہ غوری صاحب کیا کلان سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین جو ہے وہ بے چین ہیں اور میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ ہیدر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اس وقت نور حیات اور ہمارے ساتھ کینیڈا سے شائر لبیت جناب غوری صاحب تشریف فرمائے اور پاکستان کی سرزمین سے ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب تشریف فرمائے ہیدر ٹی وی دیکھتے رہی ہے ہیدر ٹی وی کو شیئر کرتے رہی ہے تاکہ ہم اس سے بہتر انداز دیں پروگرام آپ کے خدمت میں لے کر آئیں ہم چل رہے ہیں جناب غوری صاحب کی جانب جی غوری صاحب اترمیان نور حیات تو اصل میں نور آل عبا ہے سنیے چار مصرے کے کبھی نجف کبھی مشہد کے بام و درس سے گئے کبھی نجف کبھی مشہد کے بام و درس سے گئے تمام راستے خیر الورا کے گھر سے گئے تمام راستے خیر الورا کے گھر سے گئے یہی تو شان ہے عالم میں اس گھرانے کی کیا بات ہے یہی تو شان ہے عالم میں اس گھرانے کی کہ سرفروشوں کے سب قافلے ادھر سے گئے بھائی واہ 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 سرفروشوں کے سب قافلے ادھر سے گئے پچار مصرے اور سنیے کہ آل عبا کی جس کو مودد نصیب ہو آل عبا کی جس کو مودد نصیب ہو کیسے نہ اس سے ساری خدای قریب ہو کیسے نہ اس سے ساری خدای قریب ہو آسان نہیں ہے اس ذر نایاب کا حصول آسان نہیں ہے اس ذر نایاب کا حصول مل جائے جس کو پھر وہ بھلا کیوں غریب ہو مل جائے جس کو پھر وہ بھلا کیوں غریب ہو غریب ہو چار مصر اور سن لیجئے کہ مدھت میں اہلِ بیت کی جو احتشام ہے مدھت میں اہلِ بیت کی جو احتشام ہے اس سے ہی دو جہاں میں ہمارا دوام ہے اس سے ہی دو جہاں میں ہمارا دوام ہے کیا اور لے کے جائیں گے دولت یہاں سے ہم کیا اور لے کے جائیں گے دولت ہم یہاں سے ہم کافی یہ احتمام بہت التظام ہے کافی یہ احتمام بہت التظام ہے وہ چار مصر اور ہیں کہ وہ ایک گھرانہ وہ ایک گھرانہ جو ہے وجہ خلق جن و بشر وہ ایک گھرانہ جو ہے وجہ خلق جن و بشر وہ جس کے مورس سے آلہ ہے شافع محشر وہ جس کے مورس سے آلہ ہے شافع محشر کیا کہنے اسی کے عشق سے مومن کی زندگی کا وجود اسی کے عشق سے مومن کی زندگی کا وجود اسی کے فیض سے گلشن میں سب کے رنگ و سمر واہ 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 اسی کے فیض سے گلشن میں سب کے برگ و سمر اسی کے فیض سے گلشن میں سب کے برگ و سمر سبحان اللہ یہ ایک مولا کی شان میں میں نے یہ منقبت کہی تھی وہ اگر اجازت ہو پیش کر دوں اتا ہو اتا ہو ہمیں تنگوش اتا ہو کہ علی کے ردبے پہ قرآن کی شہادت ہے کیا کہنے علی کے رتبے پہ قرآن کی شہادت ہے علی کا سکر بھی کرنا بڑی عبادت ہے واہ 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 سبحان اللہ علی کا سکر بھی کرنا بڑی عبادت ہے اور شہر سنیے کہ علی کا چہرہ نہیں ہے قرآنی آیت ہے آہا علی کا چہرہ نہیں ہے قرآنی آیت ہے علی کلام کریں تو یہی تلاوت ہے علی کلام کریں تو یہی تلاوت ہے اور ایک اور مطلع سن لیجے کہ علی کا عشق تو سب کے لیے سعادت ہے علی کا عشق تو سب کے لیے سعادت ہے مگر حضور یہ میرے لیے کرامت ہے مگر حضور یہ میرے لیے کرامت ہے اور سوال بعد میں سائل کرے یہ پہلے دیں سوال بعد میں سائل کرے یہ پہلے دیں یہی تو اصل میں پہمانہ سخاوت ہے یہی تو اصل میں پہمانہ سخاوت ہے اور اور کچھ اور چاہیے وجدان جاننے کے لیے کچھ اور چاہیے وجدان جاننے کے لیے علی کے عشق میں کچھ اور ہی ثراست ہے علی کے عشق میں کچھ اور ہی دانست ہے اور مدد کو کیوں نہ پکاروں علی علی کہہ کے مدد کو کیوں نہ پکاروں علی علی کہہ کے یہ میرا قول نہیں ہے نبی کی سنت ہے یہ میرا قول نہیں ہے نبی کی سنت ہے اور شیر دیکھئے کہ ہے کعبہ ان کا تو کوثر بھی ملکیت ان کی بہو شک ہے کعبہ ان کا تو کوثر بھی ملکیت ان کی نکوی صاحب سنیے ہے کعبہ ان کا تو کوثر بھی ملکیت ان کی علی کی دونوں جہانوں میں بادشاہت ہے کیا بات ہے علی کی دونوں جہانوں میں بادشاہت ہے پر ہنین ہو وہ بدر ہو وہ اہزاب کے خیبر ہو ہنین ہو وہ بدر ہو یا وہ کے خیبر ہو شریک سب میں یداللہ کی کرامت ہے اور یہ آخری معافتہ سن دیجئے کہ فرشتو نامِ علی سے اٹھانا محشر میں پرشتو نامِ علی سے اٹھانا محشر میں پکارنا یہی کہنا علی کرامت ہے پکارنا یہی کہنا علی کرامت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک وہ غالب کی زمین میں میں نے کہا تھا کہ اہوال کیا لکھیں گے فرشتے حساب میں بسم اللہ احوال کیا لکھیں گے فرشتے حساب میں کہہ دوں گا بس علی کا وہوں بندہ جواب میں کہہ دوں گا بس علی کا وہ بندہ جواب میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانہ مہترم کلام شاعر بس بان شاعر ہم سمات فرما رہے تھے مہترم جناب کرامت اللہ غوری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز نے اپنے کلم سے کلم بند اشار آپ کی بیدار اور خوبصورت سماتوں کی نظر فرما رہے تھے سامنے مطلب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً استعتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے ہم جا رہے ہیں پاکستان کی سرزمین سے مملکت ولایت کے نمر کلمکار مہدد کتابوں کے مصنف اور طبیب اور بہت اچھے اصدار بہت اچھے دوست جنابے ڈاکٹر ندیم نقی صاحب کے شمعہ لیکن میں اس سے پہلے جنابے غوری صاحب کے کلام کی خجبو کو مسلسل کیے دیتا ہوں ایک مطلع اور دو شیئر تینچہ حاضر کر رہا ہوں کہ دین کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے دین کی آغا سروش صاحب ہمجستان کے معروف شاعر آغا سروش صاحب کے کلام سے ایک مطلع اور دو تینچہ اشار آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ دین کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے واہ یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے اور پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حقنے پورا قرآن اسی ترتیب سے اسی ترتیب سے رکھا حقنے کہ حمد اور نات بھی ہو ذکرِ علی بھی ہو جائے واہ حمد اور نات بھی ہو ذکرِ علی بھی ہو ذکرِ علی بھی ہو جائے اور اس کو قرآن نے رکھا ہے مکلف کر کے اس کو قرآن نے رکھا ہے مکلف کر کے تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے اور عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان شیر نظر کر رہا ہوں ندیم بھائی عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان کیک سے بات نہ سمجھے تو نسیری ہو جائے عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان ارے ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نسیری ہو جائے ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نسیری ہو جائے سامین مطلب آئیے ہم آخر میں چل رہے ہیں اپنے معزز مہمان ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کی جانب جن سے کلام جن ندیم بھائی میں چاہوں ہوں وہ چار مصرے بشر سے شرعہ علیف لام بیم کیسے ہو میں آپ کی زبانی سننا چاہ رہا ہوں جبکہ میں ہمیشہ نظامت میں سیلیکشن کرتا ہوں جنابے ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کے بہتی مارکت العالی اشار اور بہت ساری داز سمیٹ لیتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ آج یقیناً کہ مارکت العالی اشار کے خالق میرے سامنے بیٹھے اور میری یہ خوشنصیبی ہے کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے میرے بھائی ہیں میرے استاد ہیں اور میں ہیدر ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن کی کو میں بتاتا ہے چلوں کہ بہت سارے الفاظ سامنے محترم جو آپ میری نظامت میں دیکھتے ہیں وہ میرے ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب میرے بھائی کی ہی دیئے وی آتا کیے وی مجھے جملے ہوتے ہیں اور جہاں مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے کسی کلام کی سیلیکشن چاہیے ہوتی ہے کسی کی شان میں کلام چاہیے ہوتا ہے تو میں آدھی رات کو بھی ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کو فون کر کے اور ان سے جو ہے وہ خیرات سخن لے لیتا ہوں اور مولا ان کی توفیقات میں اضافہ تا فرمائے ہر دیل عزیزہ دار ہے مولا ندیم بھائی میں چاہوں گا وہ چار مصریں آج ہم آپ کی کلام شاعر بزوبان شاعر سماعت کریں اس کے بعد پھر آپ اپنی مرضی سے کلام سنائیں گے جی بلکل کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے تو میں کلام چار چار مصروں کی صورت میں پیش کر گیا جو حضرت چاہوں گا اور یہ جو آپ ہر دفعہ عزت تفضائی فرماتے ہیں مولا آپ کو سلامت میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی تمیز تحزیب اور یہ سب گھر کی تربیت ہوتی ہے جو آدمی دوسروں کو عزت دینا جانتا ہے وہ خط خابلے عزت شفر بزار شفر بزار حافظہ اتنے بہترین نازم بلکہ شہر کرانچی کے مسلوک ہر پروگرام اور ارگنائزر جعفری اس کے پروگرام اور ارگنائز کریں اور آپ ایک وقت میں تین تین چارچہ جگہ کا وعدہ لیے بھی وقتیں اور پورا بھی کرتے ہیں اسے مولا آپ کی اضافہ کریں اور آپ کی بی بی آپ کی انٹاویشن کو کمبول فرمائے آمین آمین آپ نے کہا سنائے نور علی العظیم عظیم کیسے کیا بات ہے با با سنائے نورے ہو بشر سے شرح علی لام کیسے ہو با 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 ہے علی العظیم کیسے ہو بشر کرح علی نوم کیسے ہو لہت کے سار مسائل سے جان چھوٹ گئی کیا کہنے سار مسائل سے جان چھوٹ گئی علی نے آکے جو پوچھا ندیم کیسے ہو کیا بات ہے لبوں پہ جس کے ولایت کا جام ہوتا ہے لبوں پہ جس کے ولایت کا جام ہوتا ہے وہ خوش نصیب علی کا غلام ہوتا ہے ولایت کا جام ہوتا ہے وہ خوشنصیب علی کا غلام ہوتا ہے اور اگر ولایت حیدر پہ بات آ جائے اگر ان کے حیدر پہ بات آ جائے ندیم نقوی تقیہ حرام ہوتا ہے واہ 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 اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور اسی لیے تو یہ ٹھہراؤ گفتگو میں ہے تو یہ ٹھہراؤ گفتگو میں ہے میرا شعور ابھی حالتِ وضو میں ہے چاکہ نہیں ٹھہراؤ گفتگو میں ہے میرا شعور ابھی حالتِ وضو میں ہے ظہورِ حُج آفر خریب تر ہے مگر ظہورِ اُجَّتِ آخر خریب تر ہے مگر زمانہ الجا ہوا ابھی حالتِ وضو میں ہے واہ 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 ابھی حالتِ وضو میں ہے زمانہ الجا ہوا ابھی حالتِ وضو میں ہے اور ایامِ فاطمیاں ہیں اس حوالے سے چاہوں گا کہ آخر میں بی بی فاطمہ کے حوالے سے چار مسرے وہ بھی پیش کر دیں کہ ہم نہ بولیں گے تو اس شہر میں ہو بولے گا چار مسرے اگر وہ بھی پیش ہو جائے ہم نہ بولیں گے تو پھر شہر میں ہو بولے گا ہم نہ بولیں گے تو پھر شہر میں ہو بولے گا ہم نہ بولیں گے تو پھر شہر میں ہو بولے گا اپنا ایمان ہے خلیفہ ہے بلا فصل علی اپنا ایمان ہے خلیفہ ہے بلا فصل علی تم زبا کارڈ بھی دو گے تو لہو بولے گا واہ 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 چہر کی کارڈ بھی دو گے تو لہو بولے گا ہینستہ پاک تو پھر شہر میں ہو بولے گا ہم نہ بولیں گے تو پھر شہر میں ہو بولے گا بلے گا واہ 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 کیا بات اچھا میں واہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مطنگوش خافیہ ہے تم اثر جعفری بڑے سیلیکٹیڈ اشار پڑھتے ہو تو ماشاءاللہ سے پوری دنیا کے تمام شہرہ کا کلام تمہارے پاس ہے اور اچھے سخن فہم آدمی اور میری خوش نصیبی ہے کہ غوری صاحب اتنے سینئر ہیں وہ شاعر اور دنیا دیکھے ہوئے آدمی جائے وہ میرے سامنے ہیں میرے لیے بڑی سعادت ہے ڈاکٹر صاحب آج آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں نہیں بس میں انشاءاللہ امریکہ تو آتا رہتا ہوں دیکھیں کبھی کینیڈا آیا تو آپ سے ضرور 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 سرشیف نہیں خافیہ دیکھئے گا بڑا خافیہ مشکل کر لیا تھا اس پر اشار ہو گئے بیوی کی آتا سے تو بیش کرتا ہوں کہا کے چاہے تیری تربتِ اخدس زہرہ جس نے بکشی ہے ہمیں جینے کی ڈھارت زہرہ بیش کرتا ہوں تو بکشی ہے ہمیں جینے کی ڈھارت زہرہ عزوہر کے مقدر نے گواہی دی ہے عزوہر کے مقدر نے گواہی دی تو بنا سکتی ہے پتھر کو بھی پارس زہرہ عزوہر کے مقدر نے گواہی دی ہے تو بنا سکتی ہے پتھر کو بھی پارس زہرہ تو نے آگون پالا ہے خدای کا وقار کوئی دنیا میں نہیں تجھ سے مقدس زہرہ میرے قدموں میں جب ہی اہل فلک رکھنے لگیں میرے قدموں میں جب ہی اہل فلک رکھنے لگیں آپ کے در سے جو ہو جائے جب ہی مس زہرہ تجھ کو خود ام ابیہہ محمد نے کہا کیسے سمجھے گا تجھے ہر کس و ناکس زہرہ شہر کے دی میں لہو کی ہے روانی تجھ سے شہر کے دی میں لہو کی ہے روانی تجھ سے تیری ممنون ہے اس دین کی نس نس زہرہ نس نس زہرہ اور اواتھر تمہارے مقصد کشیر آیا سنو محمد کی ہیں پوچھا جو کبھی آہا کیا بات ہے محمد کی ہیں پوچھا جو کبھی غیب سے آئی سرا کوئی نہیں بس بس سہرہ بیٹیاں کتنے عمد کی ہیں پوچھا جو کبھی غیب سے آئی سدا کوئی نہیں بس بس زہرہ کیا کہنے کیا تیوانے با 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 یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں سب ہے قبضے میں تیرے تُو نہیں بے بس زہرہ کیا جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں سب ہے قبضے میں تیرے تُو نہیں بے بس زہرہ نسل آدم کے لیے ساتھ منحوس تھی وہ نسل آدم کے لیے ساتھ منحوس تھی وہ جس گھڑی آئی تھی دربار سے واپس زہرہ نسل آدم کے لیے ساتھ منحوس تھی وہ جس گھڑی آئی تھی دربار سے واپس زہرہ واپس زہرہ خیرات میں مانگے تھے نئے حرف ندیم اور اسے ہم شیر دیکھئے ہم ارشان ہے خیرات میں مانگے تھے نئے حرف ندیم آپ نے بخش دیئے شیر نئے دس زہرہ بےٹیاں محمد کی ہیں پوچھا جو کبھی غیب سے کوئی نہیں بس زہرہ کل ہی کل ہی ایک بزرگ مجھ سے اس مسئلے پر بحث کر رہے تھے اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں بیٹیاں اور بھی تھی کیا بات ہے ندیم آئی نے بتا دیا کہ بس بس زہرہ سامنے مطرم آپ کی محراب سامات میں ازان سخن پیش کرما رہے تھے ہر دل عزیز عزدہ دار ہر دل عزیز دوست شائر جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب میں اپنی جانب سے اپنی کوئی ٹیم کی جانب سے ایک مردبہ پھر اپنے دونوں محزز مہمانہ نگرامی جناب غوری صاحب اور جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب آپ کا ایک پرتبہ پھر تہے دل سے ممنون ہوں متشکر ہوں اور حسنین کریمین شریفین مہمان کی مہدنی گرامی کے حضور دعا گو ہوں کہ شہدادی عالم اپنا کرم جو ہے وہ ہمیشہ آپ پر جاہی رکھیں شہدادی عالم آپ کے آنے کو آپ کی عبادتوں کو خبور اور مقبول آپ اپنے میزوان اتھر جعفری کو اپنے معزز مہمانہ نگرامی کے ساتھ اب اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لگئے اور پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اور پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومن و مومنات بیمار ہیں مولا ان کو جلدد شفائی کاملہ تا فرمائے جو پریشان ہے مولا ان کو اپنے قرضوں کو غیر سیدہ فرمائے جو حج و زیارت کے مطمئنی ہیں پروردگار کو حج و زیارت سے مستفید عطا فرمائے دیکھتے رہیں شیئر کرتے رہیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم اس سے بہتر انداز میں پروردگار آپ کے حدمت میں لاسکیں اپنا بہت سارا خیال لگئے گا میں اس مان اثر جعفری کی جانب سے اپنے معزز نے مانانہ نگرامی کی اجازت سے السلام علیکم توفہی آلی مدد اپنا بہت خیال لگئے گا ہیدر ٹیلی کو دیکھتے رہی گا شیئر کرتے رہی گا السلام علیکم توفہی آلی مدد بہت بہت شکریہ بہت اثر بہت امدہ نظامت کی ہے آپ نے ماشاء اللہ مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اس محفل پرنور میں شریک ہو سکا مولا یہ ہماری سعادت رہی ہے ہمارے عقیل بھائی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے چہرے کی زیارت ہو گئی ہمارے ڈاکٹر ندیل نقمی صاحب سے روز ملاقات تو ہوتی ہے لیکن آج اس طرح ملاقات اس کے پر اسکرین پر مولا ندیل بھائی کے اب ان سے ملنے کے لیے مجھے کراچی جانا پڑے گا بلکل 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 اللہ ویلکم آپ کے لیے منتظر ہیں پلکیں مچھا کے بیٹھے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ السلام علیکم توفہی آلی مدد بہت بہت شکریہ خدا آپ بہت شکریہ ندیل بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ